سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں کرنجا بے سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز مولک فائرس نے مزید چار افراد کی جان لے لی جس کے بعد امباد کی مجموعی تعداد 6383 ہو گئی ہم نے یقینی بنایا ہے کہ سکول آپریشنز پبلک ہیل سیفٹی اصولوں کے مطابق ہوں وزیراعظم کہتے ہیں لاکھوں بچوں کو سکول واپسی پر خوش آمدیت کہیں گے ہر قسم کے حالات میں قانون کی بالا دستی اور انصاف فرحام کیا جائے گا چیف جیسس کہتے ہیں کہ لاکڈاؤن کے باعث سائلین کا عدالت وقت پہنچنا ممکن نہ تھا مشکلات کے پیش نظر مقدمات دائر کرنے کی مقررہ معیات ختم کی موٹر ویپر خاتون سے زیادتی کیس کا مرکزی ملزم تحال گرفتار نہ ہو سکا پولیس نے عابد کے بہنوئی اور مزید رشداروں کو بھی حراست میں لے لیا مرکزی ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری پنجاب حکومت نے حمزہ شہباز شریف کو اتفاق اسپتال متقل کرنے کی درخواست مسترد کر دی حمزہ شہباز کا کرونا ٹیس مضبط آیا ہے سی سی پیو لوہر نے موٹر ویز زیادتی کیس میں متنازب بیان پر مافی مانگ لی عمر شیخ کہتے ہیں میرا کوئی غلط مقصد یا تاثر نہیں تھا مروہ کیس میں پولیس نے ایک اور ملزم کو حراست میں لے لیا جبکہ اس سے قبل نواز نامی ملزم کو بھی گرفتار کیا جا چکا ہے نیجی سکولوں میں حفاظت اقدامات کے تحت طلبات کو صحت مند محول فرہام کرنے کے لیے کلاسوں ہالز لائبریریز میں سپری نیجل کمانڈ اینڈ اپریشن سینٹر کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا کے 549 نئے کیسے سامنے آئے جبکہ چار مریض جانبہ حق ہوئے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں نیجل کمانڈ اینڈ اپریشن سینٹر کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا وائرس کے 540 نئے کیسے سامنے آئے جبکہ چار مریض جانبہ حق ہوئے تفصیلات کے مطابق نیجل کمانڈ اینڈ اپریشن سینٹر کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے چار مریض جانبہ حق ہوئے جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس سے امواد کی تعداد 6383 ہو گئی نیشنل کمانڈ سینٹر کا کہنا ہے کہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 539 نئے کیسز سامنے آئیں ملک میں مجموعی کرونا کیسزی تعداد 3,02,020 ہو چکی ہے ملک میں کرونا وائرس کے فال کیسزی تعداد 5,831 ہے جب یہ کرونا وائرس کے 2,89,806 مریض سہتیاب ہو چکے ہیں انسیو سے کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 28,823 ٹیسٹ کیے گئے اب تک ملک میں کیے جانے والے مجموعی ٹیسٹروں کی تعداد 39,68,613 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں ملک پھر میں 735 اسپتالوں میں کرونا وائرس کے 1,011 مریض زیر حلاج ہیں جن میں سے 98 مریض فینٹی لیٹرز میں پر ہیں ملک میں کرونا وائرس سے سہتیابی کی شہرہ 98 فیصد جبکہ امواد کی شہرہ صرف دو فیصد ہے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ وہ لاکھوں بچوں کو سکول واپسی پر خوشام دیت کہیں گے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ وہ کل لاکھوں بچوں کو سکول واپسی پر خوشام دیت کہیں گے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک بیان میں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ ہماری ترجیح اور ذمہ داری ہے کہ ہر بچہ محفوظ طریقے سے سکول جائے وزیر عظم عمران خان نے کہا کہ ہم نے یقینی بنایا کہ اسکول آپریشنز پبلک ہیلس سیفٹی اصولوں کے مطابق ہوں انہوں نے کہا کہ ہم نے اسکولوں میں تدریسی سرگرمیوں کو کرونا وائرس کے حوالے سے صحت عامہ کے قوائد سے ہم اہانگ بنانے کا بطور خاص احتمام کیا ہے چیف جسس آف پاکستان گلزار احمد کا کہنا ہے کہ انصاف معاشرے کا نہیں اسلام اور قرآن پاک کا بھی بنیادی اصول ہے عدلیہ آئین کی بالا دستی کو ہر سطح پر یقینی بنائے گی جس کی خود مقتاری کے بغیر عوام کو انصاف کی فرہامی ممکن نہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سپریم کورٹ میں نئے عدالتی سال کی تقریب ہوئی جس میں چیف جسس گلزار احمد سپریم کورٹ کے جج وقلا اور بار کانسل کے نمائندے شریک ہوئے چیف جسس آف پاکستان گلزار احمد نے نئے عدالتی سال کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کرونا کی وجہ سے اس سال بے انتہا چیلنجز درپیش رہے وبا کے باعث عدالتی کام متاثر ہوا مقدمات نمٹانے کی رفتار کم ہوئی عدالتیں بن کرنے سے نقصان کرونا کے نقصان سے زیادہ ہوتا ہے قانون کی نظر میں امیر قریب طاقتور اور کمزور سب برابر ہیں ججز کے ازاد اور دباؤں میں نہ ہونے پر ہی بنیادی حقوق کا تحافظ ہو سکتا ہے عدلیہ کی ازادی پر کوئی بھی اثر انداز نہیں ہو سکتا ہر جج نے امانداری اور بلا خوف و خطر انصاف کا حلف اٹھا رکھا ہے جسٹس گلزار احمد کا کہنا تھا کہ عدلیہ کے تمام ججز آئین قانون کے تحت فرائض سران انجام دیتے ہیں جسٹس بنا تو محسوس کیا زیر التوہ مقدمات بہت زیادہ ہیں عدالت میں زیر التوہ مقدمات پر اہم فیصلے کیے مقدمات کا زیر التوہ ہونے کا سبب غیر ضروری التوہ ہے سپریم کورڈ میں انسانی حقوق سیل میں نئی درخواست جمع ہو رہی ہے انہوں نے مزید کہا کہ ججز پر لازم ہے ذاتی مفادات سے بالتر ہو کر آئین کا تحفظ کریں کرونا کے دوران بھی زیر التوہ مقدمات نمٹانے کے لئے عدالت فال رہی چیف جسس آف پاکستان کا کہنا تھا کہ عدالتی سال کے آغاز میں 42,138 مقدمات زیر التوہ تھے کرونا کے دوران 7,046 نئے مقدمات دائر ہوئے 5,792 نمٹائے گئے اس وقت مجموعی طور پر زیر التوہ مقدمات کی تعداد 45,455 ہیں موٹر ویپر خاتون سے زیادتی کیس کا مرکزی ملزم ہنوز گرفتار نہ ہو سکا مرکزی ملزم کی گرفتاری کے لئے چھاپے جاری ہیں پولیس نے عابد کے بہنوئی اور مزید رشتداروں کو بھی حراست میں لے لیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں موٹر ویپر خاتون سے زیادتی کیس کا مرکزی ملزم تحال گرفتار نہ ہو سکا پولیس نے عابد کے بہنوئی اور مزید رشتداروں کو بھی حراست میں لے لیا مرکزی ملزم کی گرفتاری کے لئے چھاپے جاری ہیں از خود گرفتاری دینے والے ملزم وقار نے دوران حراست اہم انکشاف کیا ملزم نے تبتیش کے دوران بتایا کہ ملزم عابد کچھ عرصے سے شفقت نامی شخص کے ساتھ وعدارتیں کرتا رہا ہے شفقت بھابل نگر کا رہائشی اور عابد علی کا دوست ہے سی آئی اے نے شفقت کی گرفتاری کے لئے متعدد ٹیم میں بھابل نگر لاہور اور شیخو پورا روانہ کر دی ہیں پولیس کے مطابق وقار الحسن ابتدائی تحقیقات میں واقعے میں ملوث نہیں پایا گیا تاہم حدمی فیصلہ ڈی این اے رپورٹ آنے کے بعد ہوگا پنجاب حکومت نے حمزہ شہباز شریف کو اتفاق ہسپتال منتقل کرنے کی درخواست مسترد کر دی چیف سیکرٹری پنجاب کو مسلم لیگ نون کی جانب سے درخواست دی گئی تھی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں پنجاب حکومت نے حمزہ شہباز شریف کو اتفاق ہسپتال منتقل کرنے کی درخواست مسترد کر دی چیف سیکرٹری پنجاب کو مسلم لیگ نون کی جانب سے درخواست دی گئی تھی پنجاب حکومت نے حمزہ شہباز شریف کو اتفاق ہسپتال منتقل کرنے کی درخواست مسترد کر دی مسلم لیگ نون کے ڈپٹی سیکرٹری عطا تارر کا چیف سیکرٹری پنجاب کو خود لکھا تھا حمزہ شہباز شریف کو جیل سے اتفاق ہسپتال منتقل کرنے کی درخواست کی گئی تھی حمزہ شہباز کا کرونا ٹیس مضبط آیا عطا تارر کا کہنا تھا کہ حمزہ شہباز شریف کا ان کے فیزیشن ڈاکٹر رزوان اکتر اتفاق ہسپتال میں علاج کریں گے capital city police officer ccpo laohora عمر شیخ نے motorway ziyadی case میں متنازع بیان پر مافی مانگ لی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں capital city police officer ccpo laohora عمر شیخ نے motorway ziyadی case میں متنازع بیان پر مافی مانگ لی سی سی پیو لاہر نے motorway ziyadی case میں متنازع بیان پر مافی مانگتے ہوئے کہا کہ اگر میری گفتگو سے کسی کی دل ازاری ہوئی ہے تو میں متاثرہ خاتون اور تمام طبقات سے مافی مانگتا ہوں عمر شیخ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں نے پہلے بھی اس بیان پر معذرت کی تھی اس سے میرا کوئی غلط مقصد یا تاثر نہیں تھا لیکن اگر میرے بیان کی وجہ سے کوئی غلط فہمی پیدا ہوئی ہے تو میں نہ صرف تہہ دل سے زیادتی کا شکار اپنی بہن سے معذرت کرتا ہوں بلکہ ان تمام طبقات جو رنج و گم اور غصے کی کیفیت میں مبتلا ہیں ان سے بھی معافی مانگتا ہوں کوئی بھی غلط مطلب یا تاثر نہیں تھا اور اگر اس میں کوئی میسنڈر سٹینڈنگ ہوئی میری وجہ سے تو میں تہہ دل سے اپنی بہن سے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے معذرت کرتا ہوں اور تمام ان طبقات سے کہ جہاں پر یہ ایک رنج و گم یا قیفیت غصے کیا تو سب سے میں معذرت ہوں شہر قائد میں اقوا کے بعد قتل کی جانوالی پانچ سالہ بچی کے قتل میں ملوث ایک اور مجزم کو پولیس نے حراست میں لے لیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں شہر قائد میں اقوا کے بعد قتل کی جانوالی پانچ سالہ بچی کے قتل میں ملوث ایک اور ملزم کو پولیس نے حراست میں لے لیا مروہ کیس میں پولیس نے ایک اور ملزم کو حراست میں لے لیا جبکہ اس سے قبل نواز نامی ملزم کو بھی گرفتار کیا جا جکا ہے پولیس نے تفتیش کے دوران اب تک تیس سے زائد افراد کو حراست میں لیا جبکہ تیس مشکوک افراد کے ڈی این اے سیمپل لے کر انہیں پروفنگ کے لیے حیدرباد کی لیپورٹری بھیج دیا ہے زند مشتبہ افراد کے ڈی این اے ٹیسٹ لیے گئے ان میں سے کسی کا بھی سیمپل متاثرہ بچی کے ساتھ میچ نہیں ہوا قبل ازی علاقہ مکینوں نے کرانچی پریس کلپ کے باہر اعتجاج کیا اور انہوں نے ایک بار پھر واقعے میں ملوث مجرمان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا تھا مظاہرین کا کہنا تھا کہ پولیس صرف زبانی کلامی دعوے کر رہی ہے ابھی تک ڈی این اے رپورٹ سامنے نہیں آسکی یاد رہے پی آئی بی کلونی کی رہائشی پانس سالہ بچی شام کے وقت اپنے گھر سے بسکٹ لینے نکلی تھی جس اقواہ کیا گیا اہل خانہ نے گمشدی کی خلاف مقدمہ درچ کرایا مگر پولیس بچی کو تلاش کرنے میں ناکام رہی درندہ صرف مجرم نے مروہ کو زیادہ کے بعد قتل کیا اور سوکتا لاش کو کراچی کے لاغے سبزی منڈی میں واقع کچھرے سے بھرے خالی پلوٹ میں پھیک کر فرار ہو گیا تھا سوشل میڈیا پر جسٹس فور مروہ کے نام سے ٹاپ ٹرینڈ بن گیا جس میں قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا گیا تھا پولیس نے اس کیس میں اب تک پندرہ سے زائد مشتبہ افراد کو حراسف ملیا جبکہ لاش ملنے والے مقام سے ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کر کے اس کا ڈی آنے سیمپل ٹیس کے لیے بھیجا تھا مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی لیکن اس بریک کے بعد کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائر ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹوردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 فر فیملی لاو، ریل اسٹیٹ، ویلز اور کسی بھی طرح کے ایفی ڈیوٹ جب پیرا لیگل پرابلمز کے لیے لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائر شکھا شاردہ 905-956-6699 اسکولوں کی انتظامیہ کی طرف سے عملے کو اسکولوں کی صاف صفائی کی خصوصی ہدایت دی گئی ہیں جس کے تحت عملے نے اسکول کی کلاس رومز، ہالز، لائبریریز، پلے گراؤنڈ اور اسکول کے مرکزی دروازوں پر سپریک کیے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نانا کرتے بلاکر کل سے اسکول کھل رہے ہیں تھامس سے قبل نیجی تعلیمی اداروں نے اسکولوں کو کھولنے سے پہلے حفاظتی اگدارمات کے پیشے نظر اپنی بدت آپ کے تحت اسکولوں میں سپری کروایا تاکہ تلبہ و طالبات کو صحت مر محول فرہام کیا جا سکے اسکولوں کی انتظامیہ کی طرف سے عملے کو اسکولوں کی صاف صفائی کی خصوصی ہدایت دی گئی جس کے تحت عملے نے اسکول کی کلاس رومز، ہالز، لائبریریز، پلے گراؤنڈ اور اسکول کے مرکزی دروازوں پر سپری کیے اس کے علاوہ اسکول کے نوٹس بورٹ پر ایسو پیس آویزہ بھی کی گئی ہیں جس کے تحت اسکول آنے والے بچے ماسک کا استعمال لازمی یقینی بنائیں گے اس کے علاوہ وہ ایک دوسرے کے چہروں پر ہاتھ نہیں لگا سکتے جبکہ کھانے پینے کی اشیاء کے تباطلہ ممنوع قرار دیا گیا ہے اس حوالے سے ایک نیجی سکول کی پرنسپل کا کہنا تھا کہ حکومت کی طرف سے تعلیمی داروں کو کھولا جانا اچھا فیصلہ ہے تاہم ہمیں ایسو پیس پر سکتی سے عمل درامت کروانے کی ضرورت ہے بغیر ایسو پیس کے سکول کھولنا رس لینے سے کمنا ہوگا ری اوپن ہونا ایک بہت اچھا فیصلہ ہے لیکن ہمیں کچھ ایسو پیس کے تحت سکول کو ری اوپن کرنا چاہیے ویڈاؤٹ ایسو پیس کے ساتھ اگر ہم سکول اوپن کرتے ہیں تو دسیس گوڈ ڈیسیشن موسیقی